اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر خدمت ہوں آج آپ پڑھیں گے سبق نمبر پندرہ سبق کا نام ہوگا برکے کلیسا برکے کلیسا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹ کا اپنے چینل اردو کی اہمیت پر دل سے خدم اقدام کرتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچائے اور گھر بیٹھے اپنی امتحان کی تیاری کر سکیں اور یہ تمام کوسٹنز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوبجیکٹیو کوسٹن پڑھ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر شروع سے آپ کو سبجیکٹیو کوسٹن پڑھائیں گے بلکل ایک ایک سوال کو پڑھا کر دکھائیں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا کہ آپ پڑھیں گے سبق نمبر آس پندرہ دیکھئے سبق کا نام ہے برکے کلیسہ برکے کلیسہ اور یہ نظم ہے زریفانہ نظم اور اس کے لکھنے والے ہیں اکبر الہبادی پیارے ایک ٹوڈینٹ یا آپ کے چیلہ بچین کی آپ کی کتاب میں آپ کے کتاب میں چھے چیپٹر ایسا ہے جو نظم کے نام سے لکھا گیا ہے جس میں ایک دل اپنے پڑھا ہوگا گفتگو اور دوسرا پڑھا ہوگا آپ نے میرا سفر اور تیسرا پڑھا ہوگا کھیتی اور یہ چو تھا ہے یعنی اس سے پہلے آپ نے جو تین پڑھا ہے وہ سب کے سب نظم جو ہے آزاد نظم ہے امتحانے پوچھتا ہے کھیتی یا میرا سفر یا مطلب کے کون ہوتا ہے جو کوششن یہ نظم کیسا ہے آزاد ہے پابند ہے تو آپ کو کون ہوگا سب و سب کیا ہے وہ آزاد نظم ہے پابند نظم نہیں ہے اور یہ جو نظم ہے یہ زریفانہ نظم ہے اکبر الہبادی کا پورا نام کیا ہے اکبر الہبادی کا پورا نام کیا ہے آپ کو چار بکل بھی آیا ہے ایک میں اے میں دیا اسغر حسین اور بی میں اکبر حسین سی میں راجہ حسین اور ڈی میں نازیل حسین پیار ایک ٹوڈین اس کا پرفیکٹ یعنی رائٹس انسروں کا بھی اکبر حسین ان کا پورا نام تھا سوال نمبر دو دیکھ لیتے ہیں اکبر الہبادی کہاں پائدہ ہوئے اے میں فیض آباد میں اور بی میں بارہ الہ آباد میں اور سی میں علیگر میں اور ڈی میں دیلی میں پیار ایک ٹوڈین اس کا پرفیکٹ یعنی رائٹ انسروں کا بھی یعنی کہ بارہ الہ آباد میں پائدہ ہوئے اگر دیکھتے ہیں سوال نمبر تین میں اکبر الہبادی کے والد کا کیا نام تھا اے میں تصدق حسین بی میں تفضل حسین اور سی میں اشفاق حسین دی میں علی حسین پیار ایک ٹوڈین اس کا پرفیکٹ یعنی رائٹ انسروں کا بھی آپ پچھوں کو کسے کسے پچھانے نہیں ہو اس لئے آپ سے کہوں گا ویڈیو ہماری اچھی لگے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرنا اور ساتھی میں شیئر ضرور کر دیجئے گا دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں الہابادی کے دادا کا کیا نام تھا اکبر الہابادی کے دادا کا کیا نام تھا اے میں سید فضل محمد اور بھی میں سید فضل محمد اور سیم ہے علی محمد دیم ہے دل محمد اس کا سٹوڈینٹ رائٹ انسر ہوگا اے یعنی کہ سید فضل محمد ان کے دادا کا نام تھا دیکھیں سوال نمبر پانچ میں اکبر الہابادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملتا اکبر الہابادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملتا اے میں اٹھارہ سو سندانبے اور بی میں اٹھارہ سو انٹانبے اور سی میں اٹھارہ سو نو بے اور ڈی میں اٹھارہ سو پنچانبے اس کا پرفیکٹ یہ ہوگا بی یعنی کہ اٹھارہ سو انٹانبے خان بہادر کا خطاب ملتا تو تیرہ سوال نمبر چھے میں اکبر الہبادی کا انتقال کب اور کہاں ہوا اس میں دو کوششن جائے کب اور کہاں دونوں آپ کو یاد کرنا ہوگا ا میں ہے 1920 پٹنا میں اور ب میں ہے 9 ستمبر 1921 الہباد میں اور سی میں ہے 1922 دہلی میں اور د میں 1923 رانسی میں اسٹوڈینٹ اس کا رائٹ انسر ہوگا ب یعنی کہ 9 ستمبر 1921 میں الہبادی کا انتقال ہوا اب تیرہ شروعنا اب دیکھیں آپ وہ کوششن جائے جو کتاب میں بنے ہوئے اب تک آپ نے جو 6 کوششن پڑھا کتاب میں بنے نہیں تھے ہم نے اس کو بنایا تھا تاکہ انتقال آپ کو سہولت ہو دیکھیں یہ لکھتا ہے سوال نمبر ایک میں اکبر الہبادی کس طرح کے شائر تھے اکبر الہبادی کس طرح کے شائر تھے جواب میں ہوگا اکبر الہبادی زریف شائر تھے کون سہر تھے زریف شائر تھے سوال نمبر دو میں ہے کہ اکبر کس پرچے کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے تھے یہ کوششن پچھلے سال آیا تھا اور بار بار یہ کوششن آتا ہے آپ کو پرفیکٹ یاد کرنا ہوگا کہ اکبر الہبادی عوض پنج کے 9 رتنوں میں شمار ہوتے ہیں کس میں عوض پنج یاد کہے کہ عوض پنج گئے سوال نمبر تین میں ہے نظم بر کے کلیسہ کے شائر کا نام بتائیے اس کو پرفیکٹ ملے گا آپ کو سروع میں لکھا گیا تھا اکبر الہبادی شائر اس شائر کے شائر ہیں سوال نمبر چار میں ہے شائر کو مس کہاں ملی تھی شائر کو مس کہاں ملی تھی جواب ہے کلیسہ میں ملی تھی کہاں ملی تھی کلیسہ میں سوال نمبر پانچ میں ہے شائر نے اس نظم میں گلشن فطرت کی باہر کسے کہا ہے شائر نے اس نظم میں گلشن فطرت کس کی باہر کسے کہا ہے اس کا پرفیکٹ جواب ہے مس کو گلشن فطرت کی باہر کہا ہے کس کو کہا ہے مس کو کہا ہے سوال نمبر چھے میں دولت و عیضت ایمان شائر کس کے قادموں پر نسار کرنا چاہتا ہے نصار من قربان کرنا چاہتا ہے اس کے جواب ہے کہ کلیسہ کے مط پر شعر دولت و عیدت ایمان نصار کرنا چاہتا ہے آگے دیکھ رہتے ہیں سوال نمبر سات میں حملے سرحد پر کیا کرتے ہیں غازی بن کر حملے سرحد پر کیا کرتے ہیں غازی بن کر یہ بات شعر نے کس کے بارے میں کہی تھی یہ آپ کو جاننا ہوگا اس کے جواب ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کہی تھی حضرت سوال نمبر آٹھ میں اب زمانے پر نہیں اثر آدم نوح یہ بات کس نے کس سے کہی تھی اس میں دو سوال ہے کس نے کہی تھی اور کس سے کہی تھی جواب ہے کہ یہ بات شعر نے کہی تھی اور مس سے کہی تھی پیارشوڑی نے وہ تمام پوچھن ہے جو پتام بنے تھے ہم نے آپ کو دیا آوازی کے تعلق سے کچھ گرامر ہیں جو آپ کو جان لینا ہوگا انتحان میں اس کے بارے پوچھا جاتا ہے نیچے دیئے گئے الفاظ کو اس طرح استعمال کیجئے کہ اس کی جنسیت جاہر ہو جائے جنسیت کسوں کو آتا ہے سمجھیں پھلے جنسیت کہتے ہیں مزاکر موانس جاہر ہو جائے استعلق پر نہیں آپ کو نکل جائیے آپ کو چننا جانبی بہت آتا ہے آپ کو دھیان سے پورے انتق دکھنا ہوگا سنیے لکھا ہے زلف کیا لکھا ہے زلف زلف کیا ہے یہ تانی سے یعنی کہ موانس ہے استعلق جاتی ہے بولیں گے تیری زلف سیاہ ہے کیا بولیں گے تیری زلف تیرا زلف نہیں بولیں گے غلط ہو جائے گا سنٹینس اگر لکھا ہے تقریر تقریر کیا ہے تانی سے بھی موانس ہے آپ کو بولوں گے آپ کی تقریر اچھی ہے یعنی کہ آپ کا تقریر کہنا غلط ہے آپ کی تقریر بولیں گے اگر دیکھتے ہیں بل بل یہ بھی مزاکر کیا ہے مزاکر ہے یعنی کہ مرد ذاتی ہے بولیں گے بل بل کا اڑنا بل بل کی اڑنا بولیں گے تو غلط ہو جائے گا اگر دیکھتے ہیں سوال آپ اگر دکھتے ہیں چار میں شجر لکھا شجر کرتا ہے پیوڑ کو درخت کو یہ بھی تحانی سے بولنگا شجر ممنوع ہے شجر ممنوع ہے اگر دکھتے ہیں لکھا ہے قصہ قصہ کیا یہ مذکر یعنی کہ مرد ذاتی ہے بولنگے روستم سوراب کا قصہ روستم سوراب کی قصہ آپ نہیں بول سکتے ہیں اسمسرا کا فیصلہ تمہارا عضی نہیں کہیں گے تمہارا عضی حضی یہ مظقAT ہے مظق veure پاکستان کا محفوظ نہیں ہے پاکستان کی سرحد نہیں بول سکتے ہیں پاکستان کا سرحد بولیں گے اگر دیکھتے ہیں نزاقت یہ تانی سینی کے معنی سے اسٹلین جاتی ہے آپ معاملے کی نزاقت کو نہیں سمجھتے آپ معاملے کا نہیں بول سکتے ہیں آپ معاملے کی نزاقت بولنا ان کے اسٹلین جاتی ہے یہ مذکر ہے کیا ان سے مذکر ہے بولیں گے جانوروں سے تمہارا انس قابلی تعریف ہے جانوروں سے تمہاری نہیں بولیں گے کہ بولیں گے تمہارا انس قابلی تعریف ہے پیرے اسٹوڈنے وہ تمام کوشنز رہے جو ہم نے آپ کو دیا اب آگے آج اتنا ہی فری ملتے ہیں دوسری دن نئے ویڈیو کے نئے سبق کے ساتھ جب تک جائے دیجئے اپنے دوست کو خدا حافظ